ویلکم تو میل کلاس ایک اسلام علیکم میبرز کیا حال جانت اب کے امید ہے اب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک پٹیٹو رولز ویڈ سپیشل ساوس کے ساتھ یہاں پہ میں نے تین پٹیٹوز لیا ہے یعنی تین آلو لیا ہے درمیانے سائز کے ان کو میش کر لیا ہے اور ایک آلو اور دو آنڈے میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے تین آلو میں نے میش کر لیا ہے اور جو ایک رکھا تھا نا آلو ایک سائٹ پہ اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا گریٹر سے بہت مزید کی ریسپی ہے ٹیسٹ فول ریسپی آپ نے ضرور پرائے کرنی ہے اور یہاں پہ جو دو آنڈے پڑے تھے ان کو بھی میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہم نے گریٹ کر لیا ہے گریٹ کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں سپائسی سپائسیز میں جائیں گے کالی مرچ جائے گی 1 ٹی سپون اور تھوڑا ہم نے phew drops چیلی ساس کے اور phew drops ہم نے سویا ساس کے ڈال لیا اب half half ٹی سپون لگا لیں چیلی ساس half ٹی سپون سویا ساس اور یہاں پہ paprika powder ہے half ٹی سپون اور لیشن powder ہے half ٹی سپون اور اگر اولیوز half ٹی سپون بیٹ کیاوہ آدھا انڈا ڈالنا ہے اور اس کے بعد تو کر لینا ہے اچھا سے میکس میکس جتنا اچھا ہم کریں گے اتنا اچھا جو ہے ہمارے رونز کا ٹیسٹ ہوگا اس لئے جتنا ہو سکے آپ اچھے سے میکس کریں اور اس سے تو ہاتھوں سے بہت اچھا میکس ہوتا ہے اس لئے میں نے ہاتھوں سے ہی کر لیا ٹھیک ہے اور یہ ہاتھوں سے اچھا میکس ہوتا ہے یہاں پہ میں نمک ایڈ کروں گی نمک ایڈ کروں گی آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک ایڈ کرنے کے بعد ہی ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے بس یہ میکس کرنے پہ مہنت ہوتی ہے اس کے بعد تو سیدھا سیدھا بس شیپ دے کے اور انڈے میں ڈک کر کے کرمز لگا سپرائے ویری ایزی اور یہ بھی انسٹین پریسے دیئے آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں پہلے ہاتھوں کو گریسی کر لینا ہے پوائل سے اور پھر ہم اس کو جو بھی شیپ دینا چاہے نہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں ان کو کبابوں کی طرح سے ذرا لنبی شیپ دوں گی اپنے مزے کے بنتے ہیں جانا کہ آپ بنائیں گے اپنے مہمانوں کے لیے تو وہ بھی بہت شوق سے کھائیں گے اور بہت مزے سے کھائیں گے بہت لائٹ ہوتے ہیں اور ہیوی بلکل نہیں ہوتے ہیں بس کیچن جو میسی ہو نا تو شیلف کو ساتھ کی ساتھ اگر ہم کلیئر کرتے رہیں ساف کرتے رہیں پھر یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سپائی نہیں کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ ہیں بریڈ گرمز بریڈ گرمز میں نے خود بنایا تھے جو میری بریڈ کی سائیڈز بچ جاتی ہیں میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں پھر میں ان کو چوپر میں آرام سے چوپ کر کے بریڈ گرمز بنا لیتی ہوں اور یہاں میں نے ایک انڈا بیٹ کیا ہے پہلے ہم نے اس رسے سیٹ کر لی، ہم نے ایک رور اٹھانا ہے انڈے میں پہلے ڈپ کرنا ہے اور پھر اسے ہم نے بریڈ کرم نے اپنے پہلے اپنے پھر گھر گھرنے جوسی ہاتھ میں بریڈ کرنا ہے ہم نے اسی ہاتھ سے بریڈ گرمز نہیں لگانی ہے اس سے یہ ہوگا کہ سارے بریڈ کرمز آپ کی انگلیوں کو چپک جاتے ہیں nelleat ہاں جو کھرمز ہیں وہ وہاں ڈیٹ نہیں لگیں گا اور آپ کے ہاتھ بھی سارے خراب ہو جائیں گے اس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں اس پہلے میں نے ایک ہاتھ سے رول کو انڈے میں ڈپ کیا ہے اور اب میں دوسرے ہاتھ سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک تو اس طرح سے کرمز ویسٹ نہیں ہوتے تو دوسرا یہ ہے کہ نیٹ لکاتی ہے اگر اب ہم انڈے والے ہاتھوں سے کرمز لگائی جائیں گے تو وہ بھی سارا کرمز ہاتھوں کو چپک جاتا ہے اور نیٹ بھی نہیں لگتا یہاں پہ پین میں میں نے آئل دارا ہے آئل کو کر لی ہے گرم اور فلیم جو ہے میری میڈیم ہے میڈیم فلیم پہ میں فرائے کروں گی کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ لائٹ گولڈن سا کلر آئے گا اور وہ بڑا اچھا سا ہوگا اور اس سے کرسپی بھی تھوڑے سے بن جائیں گے جو لیئر ہے ان کی باہر کی وہ کرسپی سی ہوگی ان کو بڑے احتیاس سے آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے ٹوٹے نہیں یہ ویورز دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آئے اور بہت اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں آپ بھی ایسی ریسپیز ٹرائے کرتے رہا کریں اب ہم بنائیں گے ساس ان کے ساتھ ساس بنانے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے گارلک پاودر لیا ہے ہاف ٹی سپون تھائنز لیپ لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور اس میں پیپٹی کا پاودر ڈالیا ہے اچھے سے ان کو فرائے کریں جب خوشبو آنے لگے تب ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون چیلی ساس ہاف ٹی سپون سویا ساس ڈال کے کرنا ہے اچھے سے مکس ٹو ٹیبل سپون مایونیز کے ڈالے ہیں اور فلین کر دیا ہے بند اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب ساسز مکس ہو جائیں اچھے سے مایونیز میں پھر ہم نے فرائے باؤن میں نکال لینا ہے اور بہت مزے کی ساس بنتی ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اور ان کے ساتھ اگر آپ کو میری رہتے پہ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک اور کمنٹ کریں ریسپی ٹرائے کریں اور اپنا رکھیں بہت سا خیال ٹھینکس پور ووچنگ میل کلاسک اللہ حافظ